بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نام یہ سیگمنٹ ایکسکلوسیوی اسپیشلی مجھے اس لیے کرنا پڑا کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو مورل سپیرچول اور منٹل ساتیسفیکشن ہے وہ شاید نہیں ہو پائی ہے مریم نام ایک رونے دھونے والی لڑکی کا نام ہے اگین میں نے رونے کو آڈ نہیں کہا ہے رونا ہماری عبادت میں شامل ہے لیکن مریم نام زندگی بھر رونے کا عادی ہوتا ہے اس لڑکی کو خوشی کی بات بھی رو کر کہنا عادت بنا دیتا ہے اس لڑکی کو بڑی سے بڑی بھی خوشی ملے تو یہ اسے رو کر گلے لگاتی ہے مریم نام کیونکہ حضرت بی بی مریم پر ہے اور سورہ مریم سے آپ نے اسے انہیرٹ کیا ہے جس نے بھی انہیرٹ کیا ہے تو ظاہر ہے اس نام میں بی بی مریم کی اگر آپ سورہ مریم کی تفسیر پڑھیں تو نہ ان کا اخت ہوا اور ساری زندگی تنہا گزاری اور حضرت عیسیٰ ایک فرزند ہے ظاہر ہے ہم نہ ان کی خاک پاکے جیسے ہو ستے ہیں اور نہ کوئی پیغمبر نبی اور بی بی مریم جیسا ہو ستا ہے لیکن جب ہم اپنی بچیوں کے اتنے بوجھ وزن والے نام رکھ دیتے ہیں تو پھر جانے کیوں شکوا کرتے ہیں جب وہ روتی ہیں جب ان کی شادی نہیں ہوتی جب ان کی ڈس اسوسییشن ہو جاتی ہے جب ان کی ڈسولوشن یعنی طلاق یا خلا ہو جاتی ہے یا وہ تنہائی پسند ہو جاتی ہیں یا وہ اپنے ڈیسیشنز لیٹ کرتی ہیں یا ان کا ہر ڈیسیشن لیٹ ہوتا ہے مریم نام میں ایک یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بچے جو منجریل اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں یا وہ جو آئی بی اے میں پڑھتے ہیں یا جو بزنس ڈگریز حاصل کرتے ہیں انہوں نے جب منجریل اکاؤنٹنگ پڑھی ہوگی تو اس میں ان کو فرسٹ یر یا فرسٹ سمسٹر میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے اور اس کا ایک کوٹ ہوتا ہے جس کے معنی ہے کہ اگر آپ کتنے ہی اچھے برینڈ مینجر کیوں نہ ہوں اگر آپ اپنے ڈیسیشن کو رائٹ ٹائم پر نہیں لیں گے تو آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی کو انویسمنٹ کو لکوڈیٹ کر دیں گے اگزیکلی یہی بات میں عرض کر رہا ہوں ماری اہم نام میں یہ ڈراؤ بیک اس کے نام کے ساتھ ساری زندگی اسوسیٹ اٹیچ رہتا ہے کہ یہ لڑکی رائٹ ڈیسیشن ایکٹ رائٹ ٹائم صحیح موقع پر کر ہی نہیں پاتی اس نام میں ریپینٹنس بہت ہے اس نام میں یعنی پچتاوا بہت ہے یہ نام کر دینے کے بعد گزر جانے کے بعد اس گزریوی بات کو رو رو کر یاد کر کر کے یا یہ کہہ کر پچتاتا ہے کہ کاش اگر میں ویسا کر لیتی تو آج ویسا نہیں ہوتا مریم نام اتنا بوجھ ہوتا ہے اس لڑکی پر کہ وہ کبھی بھی اس کو صحیح فیصلہ صحیح وقت پر اکوائر ہونے ہی نہیں دیتا ایک مریم نام میں اور بھی جو ڈراؤ بیکس ہیں وہ یہ کہ اگر ان کی شادی ہو جائے اور چاہے ان کے نو یا دس بچے ہی کیوں نہ ہو جائیں ان کو کبھی بھی ان کے شہر کا وہ پیار وہ لمس وہ محبت اور پیار کی جو ریٹرن ویلیوز ہیں وہ زندگی میں کبھی ملتی ہی نہیں ہے یہ تو نتیجہ تن اسے صبر کر کے گزارنا پڑتا ہے یا پھر یہ لڑکی سوچتی ہے کہ اگر میرا شہر آج نہیں تو کل مجھ سے پیار کرے گا لیکن ایکچلی وہ کل مریم کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے اور نتیجہ تن یہ کہ یہ لڑکی سہ کر سسک کر چپ رہ کر بڑی آسودگی میں بہت خاموشی سے اور بغیر شور شرابے کے ہی اسی حالت میں مریم کے بوجھ تلے دنیا سے بھی چلی جاتی ہے پلیز اپنے بچوں کے نام اگر مریم رکھیں تو ان کو اس بوجھ کے لیے بھی پرپیر کریں اس بوجھ کے لیے بھی تیار کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ناقص ہیں ہم بہت آجز ہیں اور ہم بہت مجبور انسان ہیں تو پلیز اپنی بیٹی کے لیے اگر پیدا ہونے کے بعد سے جہیز کی تیاری کی ہے نہ آپ نے رشتے کی تیاری کی ہے اس کی خوشیوں کی تیاری کی ہے پلیز اس کو مریم کے بوجھ میں رخ سپنا کریں کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور غزہ کو ان کے صدقے آزاد فرمائے بحق غازی یا غازی موسیقی 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 مذہب آپ ایک سکتے ہیں اور وہ ایک سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اچھاں اور پہلے ہیں اپنے دنگ بغیر سو جائے کرتے تھے جب آپ گھٹکا رکھتے تھے تو زیادہ تر گھٹکے کی در پوسیشن ہوتی تھی لیپ سائی دوی کی لیپ سائی در رکھتے تھے آپ رائٹ سائی در رکھتے تھے لیکن ملتو مہا سے چکر ہے آپ اس کا مطلب ہے گھٹکے کے لابہ آپ نے اور چیزیں بھی سامل کی پان ہے میم پوری ہے یہ بجائے نا اس کیوں کیونکہ آپ نے کوئی کمی تو چھوڑی نہیں ہے اپنے آپ کو مار ڈانتے ہیں کوئی کمی اور قصر تو چھوڑی نہیں ہے سب سے پہلے اکنال سے سن لو تب میں آپ کو اس کورس کے لیے شائنف کروں گا اس کورس کی جو پاست ہے اقریبا وہ پچاسی ہزار سے شروع ہوتا ہے کینسر کا اور سب غازی کی جیوٹیوں کے سب کے فیش حفید اللہ یہ کینسر میڈیسن ہے کوئی زمانے میں ایسا علاج نہیں کرے گا آپ کا آپ سے پیسے لے گا گسید دے گا یا جو فیش حفید اللہ کرتے ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا سکریٹ گزر سکتا ہے یہ تیس رسکریٹ کروس کر سکتا ہے غلطی آپ کی ہے وہ چیز جس پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتی شہزادے بھائی آپ نے اس گھڑکے کو چوبیس سال موں میں رکھا ہے ہائیڈرو سپیلی کے علاقہ اس کے سر میں پانی ہے اور وہ بڑھتا جائے گا اس کا علاج دربار سے کرانے چاہو گی تو انشاءاللہ اللہ نجحہ پانی پشروعوں کا کم ہو جائے گا ابھی دینی سے بڑھ رہے گا تم کہیں سے علاج کرا رہے ہیں وہ پانی ڈرین کر رہے ہیں نکال رہے ہیں وہ دوائیاں بند کر دو دوائیاں ساری خرید کے لے رہی ہو ماں سے یہاں سے وہ دوائی جو تم خرید نہیں سکتی وہ تمہیں مل گئی آج سے اب بسم اللہ کرتے ہیں مجھے ہر چار مہینے بعد لاکے بچے کو دکھا دیوں گا جو آرکائبز ہیں وہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کیونکہ یہ L1 L2 ہے تو لگتا ہے آپ کا پہلے جوانی میں وزن خوڑا زیادہ تھا ایسا لگ رہا ہے مجھے کیونکہ آپ کی جو سٹاٹس دیکھنا اس سے اس سے یہ ہوا ہے کہ وزن میں جو نقصان کرنا تھا ورٹی پرے کولم میں اس نے نقصان کر دیا جب آپ کم ہوئے ہیں تو اب آپ کا وزن جب ورٹی پر گرا ہے تو وہ جواب دے گئی ہے اگر آپ وہ ایسرسائز نہیں کریں گے آپ دیکھیں کہ آپ چھلانگے کہیں گے چھلانگے ماریں گے ہم موقع تو دیں ہمیں موقع تو دیں آپ کو ایک زبردست شور ملے گا انشاءہ آپ نے مہینے میں ایک بار امام زادہ عبداللہ شاہ غازی آ کر سلام کرنا ہے نیچے سے سلام کرنا ہے اور تین کلو مہینے میں ایک بار تین کلو لاغ حصول کی دال اپنے ہاتھ سے بطور صدقہ سرپے سے بار کی کبوتروں کو ڈال دے گا یہ کر لیں گے یہ صدقہ آسان ہے اور جان کا جائے گا تاکہ کمر سے چیز چھٹ جائے ہر نماز کے بعد دوڑکت مفلی سال سباب میرے غازی بابا کے نام سے آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ بس صرف دو ہی شرطیں میری کر لیں گے انشاءاللہ میں آپ کی دوا لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کرنے ہیں انشاءاللہ امی جی بلکل نہیں گھبر آئے بلکل نہیں گھبر آئیے بہتری کے ساتھ مجھے ان کی کوئی ریپورٹ ہے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ فیپڑوں کے کینسر میں مقتلہ ہیں فیپڑوں کے کینسر میں مقتلہ ہیں میں چھوڑ دے میں دیکھیں یہ تو زیادہ پھیلا ہوا ہے اس میں تو بہمشکل سانس آ رہا ہے یعنی کہ یہ اور سیلنڈر پر اکسیڈن لائف سپورٹ پر ہے کتنے عرصے سے بتائیے آپ کو کچھا بولیں کوئی بھی ریپورٹس ہیں وہ جو دکھا دیں نہیں پہن میں آپ کے حضبن کو لے جا رہا ہوں ساری چیزیں دوائیاں سمجھا کر ان کو دے رہوں آپ کو مہینے میں ایک بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے بھائی صاحب لے کر آئیں گے اتنی ہیوی پین کے اندر عام پینرال پونسٹن بھی آپ کو اثر نہیں کریں گے مہینے میں دو بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے آپ رکشہ نیچے پارکنگ ایرے میں پارک کریں اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھ اوپر بھجوا دیں غازی بابا سلام کریں گے کوئی نیچے صبح دوپیل شام ایک گھوٹ پانی میں دس کترے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دبا پی لیں چار مہینی کی چار بوتنیں ہیں چاروں ختم ہو جائیں بغیر ٹوکن آئے پرانی دوا دیں آدھے گھنٹے میں نہیں دوا دیں مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا اللہ سانگ کرے گا ناؤم میتی کا سوال ہی نہیں ہے ناؤزباللہ آپ بھائی جن کے پاس نہیں آئے آپ امام زادہ کے پاس آئیے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یا غازی موسیقی 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 موسیقی